ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم زرداری صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک پلے کر دی ہے جناب قادری صاحب کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے جو انہوں نے للکار دی ہے جو للکارہ ہے چیف منسٹر پنجاب کو شعباز شریف صاحب کو وہ ذرا سن لیجئے پھر میں آگے چلوں گا ذرا کلپ دکھا دیجئے جی جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں شعباز شریف صاحب قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پھر آگے چلیں سنائی جی یہ یاد رہے کہ اب ہم شعباز کو نہیں برداشت کریں گے ہم ان کے ساتھ سٹرگل کریں گے ہم لڑیں گے سڑکوں میں نکلیں گے یہ سنو شعباز شریف ہم لڑیں گے جی اب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور جناب شعباز شریف صاحب آپ کے لیے لڑیں گے اور آپ کو برداشت نہیں کریں گے میرے خیال میں اپنا پینل بتا دوں جان اچکزئی صاحب مسلم نگنون سے قاضی شفیق صاحب پیٹھ سے شوکت بسرا صاحب پارٹی سے قاضی صاحب آپ سے شروع کروں گا آپ تحریک شروع کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کنٹینر آپ کا تیار ہے اور مولانا صاحب کا تیار ہے اور کیا آپ شروع کر رہے ہیں تحریک تحریک شروع نہیں کر رہے یا کیا آپ نے لمبو میں رکھا با سارا کام اور صرف ایک آس دے رہے ہیں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یا کیسے ہاو ہلٹ ورک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جیس باکر نجفی صاحب کی ریپورٹ پبلک ہونے کے بعد بہت کچھ واضح ہو گئے اور اس ریپورٹ نے اتنی کنکلوسیف ریپورٹ ہے اتنی کمپریہنسیف ریپورٹ ہے کہ اتنے سخت بیریئرز اور ٹی او آرز ہونے کے باوجود انہوں نے جو ریپورٹ تیار کی اور جنہوں نے تحقیق کی یقیناً اس نے سانہ مارڈل ٹاؤن کے اوپر اس کیس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ان قاتلوں کو بینکاب کیا بیچ پیچ پہ آپ کو روکوں گا اور آپ کنفرم ہیں آپ اس وقت ایک آن ایئر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو ریپورٹ آئی ہے مارڈل ٹاؤن پہ آپ لوگ متفق ہیں اس چیز سے بلکل متفق ہیں یہ بہت زبردست کنکلوسیف اور کمپریہنسیف ریپورٹ ہے بلکل کلیر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک سطر جو ہے وہ قاتلوں کے چہروں کو بینکاب کر رہی ہے اور وہ ڈیریکٹلی اشارہ کر رہی ہے ان لوگوں کے جانب کہ جن لوگوں نے یہ سانہ پلان کیا تھا اس کا ذکر باکر نچوی صاحب اپنی ریپورٹ میں لکھتے ہیں جب وہ کنکلوجن پہ آتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ جو بیریئرز اٹانے کا انہوں نے اپنا سامنے موٹیو رکھا تھا یہ سرہ سر بے بنیاد تھا بیریئر اٹانا ایشو نہیں تھا کیونکہ جو سوئی تھی کہ اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے تو یہ ٹوٹلی پلٹیکل ایجنڈا تھا ان کو مارڈل ٹاؤن سانے کی صورت میں اس کو ختم کرنے کا تحریک کو لہٰذا وہ جو بیریئرز تھے وہ تو ہائی کورٹ کے حکم کی اوپر لگی ہوئی تھے اور وہ جو اہل محللہ تھے وہ خود کورٹ میں گئے تھے کہ جب ڈاکٹر تحرل قادری نے فتوہ دیا تھا دہشت گردی کے خلاف اس پہ سب کو خطرہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے گھر پہ پر روزانہ پولیس کری ہوتی تھی پنجاب پولیس آپ لوگ چلے ٹھیک ہے وہ تو ایک بیکراؤنڈر ہے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ ابھی سڑکوں پر نکلیں گے اور نکلیں کیونکہ آپ زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وہ بھی نکلنے کے لیے تھے یا رہے ہیں لیکن آپ نہیں انہیں یہ مت بتائیے کہ اس پہ جناب برین سٹارمنگ ہو رہی ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ ہوگا یہ نہیں مجھے بتائے ہاں یا نام جواب ہے دیکھیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ہم گھر تو نہیں بیٹھیں گے دیفینلی آپ چونکہ سارے وہ چہرے بے نکاب ہو چکے ہیں تو ہم جہاں پر آئینی قانونی عدالتوں کے اندر اپنی جنگ جاری رکھیں گے وہ ہم ڈیموکریٹک فیلڈ کے امرڈ ڈیموکریسی اور جمہوری اور گراؤنڈز کے اوپر بھی ہم اپنی آواز کو ہر طریقے سے بلند کریں گے سڑکوں پہ آنے سے میری اپراد میری یہ ہے کہ اگر جو ڈیسی این آیا ہے رپورٹ کے اندر اگر وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی تو آپ سڑکوں پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے دیکھیں اب جو ایکزیکٹ سٹریٹیجی ہے وہ تو ڈیفینلی ابھی آناؤنس ہونی ہے ڈاکٹر تارلکا جی ابھی یہ نہیں بتا اس پروسس میں ہے لیکن یہ بات کلیر ہے آپ کو یہ نہیں بتا کہ آپ لکائیں گے کہ نہیں آئیں گے نہیں ہم ابھی کلیر نہیں ہے اس پہ ہم کلیر ہے کہ ہم خموش نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک یہ جو چہرے بے نکاب ہوئے ایک کم از کم اپنے آپ کے قانون کے سامنے سرنڈر کریں اور جیلو کے اندر جائیں اوکے سو قانون کے قانون کے آگے سرنڈر کریں اور جیلو میں جائیں تو پھر آپ لوگ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آپ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوتی تو آپ سڑکوں پہ آئیں گے ہم اپنی سرگل جاری رکھیں گے کسی بھی فارم کے اندر سرگل کے مراد یہ ہے کہ آپ قانونی سرگل جاری رکھیں گے سڑکوں پہ آنے کا آپ کا حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ابھی اس پہ ڈیفینلٹی سٹیڈیج آناؤس ہونی ہے لیکن یہ کلیر ہے کہ ہم خموش نہیں بیٹھیں گے اس پہ ہم جنگ کریں گے چلی ٹھیک ہے جی میں ذرا شکت مسرہ صاحب آپ کی طرف آ جاؤں مسرہ صاحب آج زرداری صاحب نے بڑا فرنٹ فوٹ پہ آ کے کھیلا اور انہوں نے کہا جناب بڑے تھوک بجا کے انہوں نے کہا جناب کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ایک چیلنج دیکھے ہیں پنجاب کے اندر بیٹھ کے لاہور کے اندر بیٹھ کے کہ جناب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے سڑکوں پہ آئیں گے آپ نے سن لی بات کیا دوبارہ سناؤں ہوں آپ کو میں نے سن لی ہے رہنہ صاحب رہنہ صاحب وہ کہتے ہیں خون تو خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے یہ خون رائے گا کبھی نہیں جاتا یوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین واقعہ شاید کبھی نہ ہوا ہو جتنا بدترین واقعہ یہ تھا اور باکر نجبی ریپورٹ میں بھی جائش صاحب نے یہ لکھا ہے اور جلیہ والا باغ میں تو سنا تھا کہ اس طرح قتل و غارت ہوئی آپ یہ یقین مانیے گا کہ دن دہارے لائیو ٹائلی کاؤسٹ ہوا جس طرح معصوم بچیوں کو مہاری ماں اور بہنوں کو وہ بھی کسی کی مریم تھی وہ بھی کسی کی حمزہ تھے جن کی پیٹوں میں گولیاں مارے گی حاملہ خواتین کے موں میں گولیاں ماری گئیں تو مجھے بتائیے کہ پاکست یہ جو شریفوں کا خاندان اور ٹبر ہے جو کو شریف مافیا کہتے ہیں یہ قاتلوں کا چوروں کا ڈاکووں کا اور لٹیروں کا وہ عظیم خاندان بسرا صاحب ایک نیا الائنس بن چکا ہے اس وقت پنجاب کے اندر میں آپ کو خبر دیتا ہوں رانا صاحب میں خبر دیتا ہوں سنیے خبر دے دیکھیں رانا صاحب بات سنیں جمہوریت قتل و غارت کا نام نہیں ہے لوٹ مار کا نام نہیں ہے اور نہیں چاہیے ہمیں ایسی جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے تو وہ جمہوریت سیکھی ہے جس میں ہم تختہ ادھار پہ لٹکتے ہیں جس کے لیے ہم بارا بارا حاصل جیل کاٹتے ہیں جس کے لیے ہم شہادتیں دیتے ہیں کوڑے کھاتے ہیں یہ کیا جمہوریت ہے کہ حکمران ہی اچھا خبر کہا جی خبر دیو نا بسرا صاحب خبر دے رہا ہوں حکمران ہی اگر قاتل بن جائے معصوم لوگوں کو قتل ہیرو کر دیں تو خبر یہ ہے کہ اب دمان دم مسک لندر ہوگا دسمبر خطرناک ہے ستم گھارانی شریفوں کے لیے شریف مافیا بہت جلد ان کا ٹکانہ اڈیالا جیل ہوگا بڑا گاڈ لیکن زرداری صاحب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں بسرا صاحب بسرا صاحب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہتھکڑی کسی کو نہیں لگے گی کیونکہ پنجاب سے ہیں سب لوگ لیکن سزائے ہو سکتی ہیں سنیے آپ پوچھ رہے تھے شفیق صاحب سے کہ خبر دیں بلکل کنٹینر تیار ہے اور کنٹینر کی ڈیٹ کی نو سنے رہا ہے کنٹینر تیار ہونے کوئی خبر نہیں ہے سنیے رانہ صاحب اپنی خبر اور دے رہا ہوں میں پہلے اس قاتل اعلیٰ کو مادل ٹاؤن کے اس قاتل شہباز شریف رانہ سناولہ کو ڈیڈ لائن دی جائے گی کچھ دنوں کی بہت کم دنوں کی اگر یہ مصطفی نہ ہوئے اور یہ ان کو ناگرفتار کیا گیا تو پھر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ہم لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر تحر القادری کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گی اور جب تک شریفوں کی چونکہ دیکھئے سنے رانہ صاحب یہ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں لیکن آگے چلے نا ڈیڈ لائن کب دے رہے ہیں اور کب کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں آپ یہ بتائیں یہ میں نے آپ کو ناظرین کو آج ٹی وی کے ذریعے رانہ مبشر کے پرام میں بتا رہا ہوں کہ دسمبر شریفوں کی خاصیات کا خاتم ملخیر ہے اور یہ جمہوریت پھر میں یہ شریفوں کی جمہوریت یہ مافیا کی جمہوریت لپٹتی ہے تو لپٹ جائے اب ہم ان قاتلوں کو اور چورو اور ڈاکوں کو برداشت نہیں کریں گے میں جو سوال پوچھ رہو بسرا صاحب وہ آپ گول کر رہے ہیں میں پوچھ رہو آپ نے کہا جناب کہ ہمیں ایک ڈیڈ لائن دیں گے پہلے اور ڈیڈ لائن دیں گے شباہ شریف صاحب کو یہ بھی ہو سکتا ہے سن لے سن لے سن لے رانہ صاحب کل تک کو انتظار کر لے ہو سکتا ہے ڈیڈ لائن بھی نہ دی جائے اور کل ہی یہ ناؤس ہو جائے کہ ہم کس تاریخ کو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں لیکن صرف ایک یا دو دن سٹیٹیجی کے لیے میکسیمم کل کا دن آپ کے سامنے سارا لحی ملاجک اور خبر اور بھی دے دوں مسلم لگ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی عوامی تحریک کیونکہ یہ صرف عوامی تحریک کا معاملہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کا معاملہ رانہ صاحب ہماری نسلوں کا معاملہ ہے ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے ہماری ماں اور بہنوں کو شہید کیا گیا ہے اب وہ کہتے ہیں نا جس دش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے جان کی کوئی بات نہیں ہم نے میں آپ کو جو پوچھنا چاہتے ہیں صرف باقی پارٹی سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے ہم نے آج گو ایڈ دے دیا ہے میں ڈاکٹر تہل سادری صاحب کو آسف صاحب کلیر لی کہ آپ جب کہیں گے جس وقت کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کا یہ کافلہ چونکہ ہم نے ہمیشہ ہم نے شہاتیں دیکھ ہیں رانہ صاحب مزہ نہیں آیا بسرا صاحب گول کر رہے ہو گلنہ تسی تسی گلنہ گول کر رہے ہو تسی رانہ صاحب دیڑھتے نہ نہ ہونا یہ ڈیڑھ اناو سوڑ دیو اور قائدین کا ہاتھ سے چیٹے نہ کرنا باتیں بسرا صاحب ایسے نہ کریں آپ آپ ایک پتہ پھیکتے ہیں اور اس کو پھر اٹھا لیتے ہیں رانہ صاحب خان صاحب یہ کنٹینر چھوڑ گے سن لیں میری بات سن لیں میری خان صاحب تو تحمل قادری صاحب کے قزن ہے وہ تو ہوں گے ہوں گے لیکن آپ یہاں پہ سڑکوں پہ کب نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں رانہ صاحب رانہ صاحب اگلی بات سن لیں خان صاحب پہ تحمل قادری صاحب اندر سے نالا ہے کیونکہ وہ خان صاحب ہے جو ان کو دھرنے میں چھوڑ کر اسلام آباد میں چھوڑ کر خود واپس آ گئے تھے اگر وہ اگباس تقریر نہیں ہے تمہیں آپ کو بھیج دیتا ہوں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو یقین دلایا ہے کہ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہم خود بھی رابطہ کریں گے اور ہم اس بات کو انشور کریں گے دیٹ پھر آپ تاریخ پوچھ رہے ہیں کچھ باتیں قائدین کے لیے رہنے دیں کہ وہ کل نوس کرتے ہیں یا کب کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہہے ہیں بچہ صاحب کہ کل یہ پرسو ڈیٹ ناؤس ہوگی اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور جناب پیٹ تاہرالکادری صاحب سب ایک کنٹینر پہ ہوں گے صرف باقی بھی لے لیں باقی بھی لے لیں سنیں سننی اتحاد اب آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر تاہرالکادری صاحب صاحب ہماری محبت بھی بہت پرانی ہے پاکستان عوامی اتحاد میں ہی ہمارے سربراہ ہوتے تھے اور یہ عظیم سکولر ہے اگر ان کو اب میرے مجبر قاتلانہ حملہ ہوا تھا رانہ صاحب حرون آباد کے اندر میرا پی ایس شہید ہوا تھا امتیاز حیدر اس کے بچے یتیم کیتے اسی حکومت نے گلو بٹ بیٹھے پلیس والے شامل سے اللہ نے مجھے بچھا لیا تھا آپ نے ایک بات کہی آپ نے کہا جی ایک دو دن کے اندر ڈیٹ ناؤس ہوگی اور اس میں کہیں جناب سے شامل ہوگی لفظ یہ کہیں وہ اتنا ہی رکھیں کہ دل سنبھل جائے اس قدر نہ چاہیں کہ دم نکل جو میں بڑا چھوٹا کار کنوں تھوڑا سا انتظار کر لیں قائد بین آپ کو سر کچھ بتا دیں گے نہیں تو آپ پہ بھی دس ہونا کچھ پھر تسی تسی کی آئے ہو تسی بھی تو کچھ دس ہونا دیکھیں شفیق صاحب تو یہ میرے بھائی جو عوامی طریق صاحب کے پاس بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے گے نہیں شفیق صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں میرے بھائی اور شفیق صاحب جو ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے یہ ہستے مسکراتے ایک چھوٹا سا آگے شرلی پھیکتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں پوری بات یہ بھی آپ کی طرح نہیں کرتے رانہ صاحب میری بات سنیے یہ معاملہ پاکستان عوامی تحریک سے زیادہ تمام محبے بطن پاکستانی میں اچھا جہی صاحب سے پوچھا جو اچھا جہی صاحب سے پوچھ لوں بسرہ صاحب ایک اچھا جہی صاحب اچھا جہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی ایک دو دن کے اندر ڈیٹر ناؤس ہوگی کچھ جماعتیں مل کے ہم جناب تحریک چلائیں گے کچھ نہیں سوائے نون لیگ کے سب بھی کٹھی ہوں گی اچھا چلو جی تک لینے ہوئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اگر ساری کٹھی ہو جائے بہت اچھی بات ہے لیکن اس وقت اگر یہ سیچویشن کروپ اپ ہوتی ہے تو پھر جناب آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی ہے چکلائی صاحب پہلی بات یہ کہ زرداری صاحب کی اور قادری صاحب کی میٹنگ دو پارٹیوں کا ملاب اگر پوٹینشلی ملاب ہے تو میرے لیے صفر جمع صفر برابر ہے صفر آہ ان کی ان کی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا ان کا جو جلسہ ہوا رینٹڈ کراؤڈ تھا تو پیپس پارٹی پنجاب میں کئی آمیں نظر نہیں آتی آئندہ الیکشن میں کنڈیڈیٹ بھی نہیں ملیں گے لہٰذا کوئی ترٹ ہامیں نہیں ہے رہیے قادری صاحب درنا دینا چاہتے ہیں پہلی دفعہ تو نہیں دے رہے ہیں پہلے بھی دے چکے ہیں ان کا کیا ہوا اب اگر انہوں نے درنا دینا ہے کوٹس کے خلاف درنا دیں انہوں نے انصاف کرنا ہے کیس چل رہا ہے ان کے مرضی کا ایف آئی آر ہے جی ایٹی بنی ہے انہوں نے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا ہے اب ان کو جو ہے کوئی چیز اس میں سموکنگ گن نہیں ملا ڈائریکلی کسی میں یہ نہیں رپورٹ میں نہیں آیا کہ واقعی شعبہ شریف جو ہے وہ ملزم ہیں یا وہ برائرہ ذمہ دار ہیں یا رانہ صانعولہ صاحب ملزم ہے یا برائرہ ذمہ دار ہیں کنائی اور عشائیوں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن کوٹ آف لاو ہے یہاں پہ تالیبانی جسٹس یا ویجلانٹی جسٹس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی قاتل کو بھی پکڑا ہے اس سے آلائے قطبی برامد ہوا ہے پھر بھی آپ نے کوٹ میں جا کے ویڈنس دینے تو آپ سیاسی بنیادوں پہ میڈیا ٹرائل تو کر سکتے ہیں لیکن اس ڈرامے کے آپ کوئی اوقات نہیں ہے لوگ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں بلکل غلط ہوا ہماری بہنیں اور بھائییں جو شہید ہوئے ہیں اور آخری جملے میں باقی پارٹیوں کی جو باقی پارٹیاں ان کی ایسیت ایک ٹھانگے کی پارٹی کے ایسیت ہے جو انہوں نے نام گنوایا ہے تو یہ کیا ایسیت کر سکتے ہیں چلو جی وہ کہہ رہے جی ایک ٹھانگے کی ٹھانگے کی ایک پڑھ جی 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 سب چھپ کر دیں سب چھپ کر دیں مجاب اور جو مرضی دل کر دیں جے کر لو ہون کچھ کہنا ہے جی بسرہ صاحب آگئے یا اہمی کانیاں سنا ہوگئے ہیں اپنا اچکزئی صاحب جیسے دوست پتے کون ہیں جو کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاں انھیں پچھے مرکے میں کہاں دی بندہ کوئی نیسی اے کام تس ہی کدھ رہے ہیں سننے آپ بات میری پاکستان پیپلز پارٹی نے آج جو بات کہی ہے ہم نے کہا تھا نا جب ہم نکلیں گے تو پھر شریف نظر نہیں آئیں گے آج میں آپ کو دوبارہ آپ کے پرامر یہ ریکارڈ پہ رکھئے گا رانا صاحب اور اچکزئی صاحب درہ دل تھام کے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے صرف دس یا بارہ رہ جائیں گے باقی سب کے سب اچھا اچکزئی صاحب کدھر ہوں گے سنے سنے اچکزئی صاحب اچکزئی صاحب پہلے جنہوں پتہ گیا یہ لوگ ہیں صبح کی بھی آپ مجھے بتائیں ابھی جو نواز شریف کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں کون ہے اچکزئی صاحب کہاں پہ ہوں گے اچکزئی صاحب جیڑا آوے گاؤ دے نار کیا کر رہے ہیں بات آپ کیا بات کر رہے ہیں سنے اچھا یہ یہ بات میری سنے چونکہ یہاں پر یہ پہلے تھے فضل الرحمان صاحب میرے بھائی ہیں میں ذاتی بات نہیں کر لیکن بات سن لیں میری جی جی جلدی سنائیں رانا صاحب میں آپ کو یہ بات کہی ہے کہ برائیدہ انجام برا ہند ہے رانا صاحب آت خدا دا بہر ہند ہے اچھا اچھا سلطان جائی دی فلم نہیں چل رہی کہانی نہیں سناؤنا میں اچکزئی صاحب نہیں رانا صاحب ان لوگوں نے جس طرح جو ظلم جو انہوں نے دیکھیں نا میں پہلے کہہ رہا ہوں خبر دے خبر بسرہ صاحب آپ سلطان نہیں بان جاتے ہیں وہ بھی کسی کے بچے تھے یار سلطان رائی مطبہ نے ایموشنل سٹیٹمنٹس اس وقت نہیں اس وقت گفتگو کچھ صور ہو رہی ہے اس پہ بتائیں رانا صاحب آپ بھی کوئی خبر لے لے ساری ہیں میرے سے لے نہیں ہے لیکن سن لے میں کوئی دے رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی کوئی کوشش کریں آپ صحابی لوگ ہیں لیکن اگر میں خبر دے گا تو آپ تینوں پاک شرز بھی رہے گی اور سن لے خبر لانا صاحب اب ٹائم اینڈ ہے کوئی بولت میں یہ ہے کہ پانیما لیکس کے اندر ہے پانیما لیکس کے اندر بری طرح بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں پانیما لیکس کے اندر آپ کے سامنے ہے اب جو چیز بچی تھی وہ سانیہ مارڈل ٹاؤن پانیما لیکس کا بھی باپ ہے یہ اتنا خطرناک کیسے ان کے لیے کہ کسی صورت میں بھی اس کیسے نہیں بچ سنگیں گے یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا آسان ترین کیس ہے رانا صاحب آپ آج تک تو اس کی تفتیش ہی نہیں ہوئی نا اس طرح عام ایک آدمی اگر کوئی چوری کرتا ہے رانا صلاح اللہ نے دو اینڈے تقریر کیے اس پہ ایک ایک نکتے پہ رانا صلاح اللہ نے بات کیے اس کی آپ فیس ریڈنگ چیک کر لیں کہ وہ آرے ہو جوہی کہ اس کا ساری کہانی تھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی میں ارز یہ ہے نہیں وہ یہ نہیں بات کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں ارز یہ ہے کہ جو انہوں نے ساڑھے تین سال تک اس معاملے کو دبا کے چلیں کہیں ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہیں جوڈیشل ریمانڈ نہیں ہوا جبکہ یہ سانے مارڈل ٹاؤن کے ایف آئی آر کے اندر نامزد ملزم ہیں یہ لوگ اور اگر ایک عام آدمی کے اوپر قتل کیا فی آر ہو جائے تو اس کو آپ کون لے جاتے ہیں اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے اس کی انکوئری ہوتی ہے ان کی انکوئری کیوں نہیں ہوئی کیوں وہ ڈویل سٹینڈرز یہاں پر اب میں سمجھتا ہوں اس ریپورٹ کے بعد وہ وقت آگیا ہے کہ یہ گرفتار ہوں گے گرفتار ہونے کے بعد ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوگا اور انشاءاللہ جوڈیشل ریمانڈ کے اندر پہلے دن یہ بولیں گے اور نام بتائیں گے جناب گرفت اتکڑی نہیں لگے گی اور ان کو سزائیں ضرور ہو سکتی اتکڑی نہیں لگے گی جان صاحب کوئی بول لے نہیں ہے جان صاحب ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دو منٹ بعد جی جان صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ میرے بھائی بسرہ صاحب آئندہ پارٹی ان کی پی ٹی آئی ہوگی اور یہ بہت جلالے گا وہاں الیکشن میں پی ٹی آئی کو ڈیفنڈ کریں گے کیونکہ پیپنس پارٹی کئی نظر نہیں آئے گی لہٰذا وہ اپنی سیاسی کریئر کا فکر کریں میرے بارے میں کب اس کب پریزان نہ ہو مجھے ترسار ہے کہ مہینے بعد آپ سب لوگ کدھر ہوں گے ابھی پارٹی تو ابھی جا چکی ہے پی ٹی آئی میں مجھے تو شک ہے کسی دن زنداری صاحبی وہاں نہ چلے جائے ترسار ہے خدا کرے میں غلط ثابت ہوں لیکن مجھے شک پڑتا ہے کیونکہ ان کی پارٹی ختم ہو گئی اب دوسری بات یہ کہ جہاں تک پیٹ کا تعلق ہے پیٹ ہمارے سیاسی رائیول نہیں ہے یہ درنا درنا کھیلتے رہے ہیں سیاسی رائیول نہیں ہے بلکہ یہ ایک یوسی سیٹ بھی نہیں جیسکتے وہ ایک صوبیہ اسیمبلی کا سیٹ نہیں جیسکتے یہ اٹینشن سیکر ہیں جب بھی کرڑا سے پروفیسر صاحب تشریف لاتے ہیں تو انہیں ایک شوق چھڑ جاتا ہے کہ وہ کانٹینر پہ چھڑنا چاہتے ہیں ایشیوز انہوں نے کرنا ہے شہادہ کی خبروں بھی انہوں نے سیاست کرنی ہے منشور انہوں کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اسی ایشیو کو لے کے آگے بڑھیں گے لیکن یہ پچھلے چھ سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور بھی انہوں نے شروع کیا ہے لہذا اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے ہیں اچھا ہے میں ایک کالر لے کروں بڑی دیر سے اولڈ کر کے بیٹھے ہیں دی وقاس صاحب سلام علیکم رانہ صاحب دی وقاس صاحب رانہ صاحب میں صرف آپ کے چند سیکلٹس چاہوں گا بسرہ صاحب آج بہت مفقر بنے ہوں گا سر میں ان کی پیرو جائری سوٹوں کو کون مفقر بنے ہوئے شوکت بسرہ صاحب لیکن ان سے صرف اتنا سوال کر لیں سر کہ وہ چار پانچ سال حکومت رہی وہ بی بی شہید کے قاتل کا ہیں ان کے لئے دھرنا چیوں نے ہی دیا ان کے لئے سیاست نہیں کی الیکشن قریب آ رہے ہیں سر آج یہ ماشاءاللہ تقریر کر رہے ہیں نہ بی بی کے قاتلوں کو پکر سکے نہ اپنے دور میں دشتگردی ختم کر سکے آج یہ چودہ شہداء کی لاشوں پر یہ سیاست کرنے کیوں آگے ہیں پتہ الیکشن میں تین چار مہینے رہ گئے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کا ویسی پنجاب سے صفایہ ہو چکا ہے تو یہ صرف اوچی پیننگ کر رہے ہیں کہ آگے تھوڑی کم از کم پنجاب میں جگہ کیسے بنائی جائے اچھا چلے حال کا اس کا جواب دینا چاہوں گا پیپلز پارٹی کے دور میں سوات میں آرمی کی وجہ سے اور حکومت پیپلز پارٹی کی تھی اور سوات میں جو آپ کو پتہ ہے کس قسم کا ٹیرورزم ہو گیا تھا وہاں پہ کس قسم کی اکپیشن سورٹ آف ہو گی تھی اس ایریے میں وہ ختم ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں آگے جواب بسرہ صاحب تسیل دیو جی دانہ صاحب پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای میں ہوں گے جس دن یہ نوبت آئے گی سیاست چھوڑ دوں گا پارٹی نہیں چھوڑ دوں گا سیاست کو پیشا تھوڑی ہے کاروبار تھوڑی ہے شریفوں کا اور ان کے درباریوں کا تو کاروبار ہے ان کا پیشا وہ لوٹ مار کرتے ہیں یہی سے اس لیے تو آج وہ امیر کبیر اور جدی پشتی لوٹ مار کے یہاں پہنچ گئے ہیں آج آپ بلکل ایسے ہیں جیسے سلطان رائی ہو اور آپ بڑھ کے مار رہے ہیں رانہ صاحب دوسری بات وقاس صاحب میرے بھائی ہیں میں ان کے خیالات کی قدر کرتا ہوں لیکن ایک بات سنیئے شہید بی بی کے قاتلوں کا کیس عدالت میں ہے اور ان قاتلوں کو سزائے موت ہوئی باقی دو کو چھوڑ دیا چاروں کو چھوڑا ان کی اب اپیل ہم نے ہائی کورٹ میں فائل کیا چلان عدالتوں میں چلا گیا تمام کے تمام ملزمان ٹریس ہو گئے اب انہوں نے کہا یہ سیاست کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر وقاس میرا بھائی اللہ نہ کرے یہ چودہ لاشیں میرے گھر سے نکلے وقاس بھائی کے گھر سے نکلے یا سو لوگ وہ جن کو گولیاں لگی ہیں وہ بھی مرے ہوئے ہیں بشارے جو بھی رانہ صاحب بڑے اکل ماندر ملین ڈالر پریسن کر دیا آپ نے آپ کو یاد ہے کہ یہ اسی شو باز اور قاتل اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے طرف اشارہ بھی ہوا ایسے یہاں بھار کے تو میں چلا جاؤں گا اور یہاں تو پنجا گاڑ دیا باکر مجھوی کی ریپورٹ نے اگر میاں صاحب مستعفی نہ ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ہر آپشن پہ غور کر چکی ہے سڑکوں پہ بھی نکلیں گے اگر اس سے مسئلہ نہ حال ہوا تو میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اسمبلیوں سے مستعفی ہونا پڑا تو وہ اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہو جائیں گے لیکن اب کسی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوگا رانہ صاحب اور دوسری بات حالات مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ دسمبر میں کہہ رہا ہوں چلے مارجن جلیں کوئی دس جنوری کا دس دن اوپر نیچے نہ مجھے سینڈ کے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی مجھے دوزہ اٹھارہ کا الیکشن ان شریفوں کی وجہ سے کیونکہ یہ شریف مافیا اب یہ چاہتا ہے کہ آگے چلیں آپ پیچھویں بات پڑ جائے کریں وہ تو سب کو پتا ہے چودی شجاعت میرے شو پہ آکے کہہ چکے ہیں کہ جناب جو ٹائم دیا گیا ہے الیکشنز کا اس ٹائم پہ الیکشنز نہیں ہوں گے نہیں نہیں میں رانہ صاحب کیوں کہہ رہا ہوں سنیں میں کیوں کہہ رہا ہوں جو اب ہم نے لاحے عمل اپنایا ہے چونکہ اب تختیہ تختہ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف خون کی ہوئولی کھیلی جائے ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہوں اور ہمارے یہ بچوں کو مارے اب حکومتے آتی جاتی رہتی ہیں دیکھئے پیپلز پارٹی یہ بول جاتی ہے کہ پنجابین کے ایسیت ایسی ہے جس طرح پی ٹی آئی کی کوئٹا میں ہے اسی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ استفاہ مانگ رہے کس کی شعبہ شریف کی جس کے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگ آسمیلی میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ کس ریپورٹ کی بنیاد پہ جو ان کو بیوزیو ہے جو منٹینیبل نہیں ہے اس کی بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ شعبہ شریف استفاہ دو پیپلز پارٹی پنجاب میں صفر ہو گئی ہے بیازہ یہ سب زرداری صاحب یہ خادری یہ رزوی یہ نیازی یہ سب اپنی بخا کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک طرف ترقی ڈیولپمنٹ ہے دوسری طرف ان کی دربادی ہے نون لی کا ووٹ سپریم کورٹ اپ پاکستان سے کہ ان کے نام ایسیت میں ڈالے جائے بیازہ آپ لوگوں کو ماتب کرنا پڑے گا جب دوہزہ آٹھارہ الیکشن ہوں گے پھر آپ کو پڑا چلے گا آپ بھاگ کے جیڑا آئے ہو دیں نہ آپ ان کے ساتھ حامل ہو جائیں گے آپ کو کیا ہے لیکن میں پاکستان پاٹی پنجاب میں ختم ہو گئی ہے میری ذاتی کی ایسیو نہیں ہے یہ دو مسئلے دو مسئلے سانیا مارڈل ٹاؤن بسر صاحب سنیے گا سانیا مارڈل ٹاؤن اور ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنا یہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو اب لے ڈوبے گا سانیا مارڈل ٹھارہ الیکشن کے اندر سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے سانیا مارڈل ٹھارہ میں جو ڈیٹ دی گئی ہے اس میں تو لیکشن ہونا ہی نہیں ہے شجاعت صاحب بھی مجھے کہہ چکے اپنے شو میں آگے چلتاو ایک کالر میرے ساتھ عمر صاحب ہیں جی عمر صاحب جی سر رانہ عمر بات کر رہا ہوں سر اہمینڈ سے جی جی پلیز سر یہ جو آصف درزاری کے دور میں پیپر پارڈی کے دور میں یہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ سر یہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ اس وقت جب تاہل قادری صاحب نے دنہ دیا تھا اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا پیپر پارڈی نے کیا کیا تماشا کیا یہ اپنی باتیں بھول چکے ہیں کیا تماشا کیا تھا یہ سر جو پیپر پارڈی نے ان کو دنہ دیا ہوا تھا آٹھ دس دن بیٹھے رہے ہیں ان کو جو مطالبہ تھے ان کو پورے نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو ادھر سے اٹھا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں عمر صاحب تو یہ دیکھا جائے ایک بڑے ایک بڑے آپ چلے جائے بیسرہ صاحب آپ دے دیجئے کہ میں تو ایسے اپنا کومنٹ دے رہا ہوں عمر صاحب کو طائر القادری صاحب آئے تھے بہت بڑے تعداد میں آئے تھے بہت لوگ تھے ان کے ساتھ اور بڑے گج وج کے آئے تھے اسلام آباد میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن طائر القادری صاحب نے جو ڈیمانڈ دی تھی ان کو ایک ایسے ہی جھوٹا موٹا ایک کانٹریکٹ بنا کے ان کو واپس بھیج دیا گیا ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سیاست اگر دیکھی جائے سیاست جس کو کہتے ہیں اس میں تو سیاست میں پیپلز پارٹی نے گین کیا بسرہ صاحب آپ بتا دیں یا کائی صاحب آپ بتا دیں میں اسلام صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر صاحب گئے وہاں پہ کفن نکلے کبریں خودیں مر جائیں گے مار دیں گے ڈی چوک میں بیٹھ ہوئے تھے آسف صاحب نے کیا کیا پوری پارلیمنٹ کو ان کے کنٹینر میں ہم یاد آگیا ہے پوری پارلیمنٹ کو ان کے کنٹینر میں بھیج دیا کائیرہ صاحب گئے تھے کائیرہ صاحب کائیرہ صاحب گئے پوری اپوزیشن گئی پورا وفت بنایا بنا کے ان کے کنٹینر میں بھیجا ان سے ڈائلاغ کیا مذاکرات کیا ان کو کنونس کیا وہ جو درنت تھا بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کوئی پیپس پارٹی کے اخلاف سے نہیں تھا وہ تو الیکٹرولر ری فارمز کیلئے تھا ٹھیک ہے وہ اپنے اگریمنٹ سے پھر گئے جو بھی ہوا لیکن ایک چیز کے لئے رہے ہے کہ پیپس پارٹی کے دور میں کم از کم سان ہے مارڈل ٹاؤن نہیں ہوا گولیاں نہیں چلی اگلاشیں نہیں گرائیں گئیں ٹھیک ہے مسلم نے ایک نون کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی مومٹ ارگنائز کرنے جا رہے تھے ہمارا کوئی خدا نہ خاصتہ ذاتی لڑائی نہیں تھی اس سیاسی مومٹ کو بجائے اس کے سیاسی طور پر ناکام کرتے انہوں نے گولیاں چلا دی لاشک را دی اور ایک سو چودہ لوگوں کو انہوں نے گولیاں مار دی وہاں پر انہوں نے سیاسی طور پر وہ اس مومٹ کو فیس کرنے کے قابل نہیں تھے اس لئے انہوں نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا ہماری دیوئے ٹیکس سے جو اصلا خریدے گئے تھا جو بلٹس خریدے گئے تھے وہ ہماری لوگوں جسی لوگوں کے اوپر کلا لیا جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیاسی طور پر پیپلس پارٹی نے اپنے دور میں جس طریقے سے قادری صاحب کو ہینڈل کیا لیکن دیکھا جائے تو قادری صاحب کو پنجاب سے تو آنے دیا گیا تھا تو قادری صاحب جو ہیں جو اسلامباد میں آئے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اسلامباد میں پہنچ کے میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے جی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے میں جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت زرداری صاحب نے جو اپنی پریزنس شو کی ہے انجاب میں اور قادری صاحب کو حمایت کا یقین بھی دلائے انہوں نے کہ اگر قادری صاحب کہیں گے تو جناب وہ کنٹینر پہ بھی پیپلز پارٹی آئے گی اور انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو ایک وارننگ بھی دیا ہے کہ جناب اب میاں صاحب آپ کی باری ہے سو لیٹس سی وٹس گونو ہیپن بڑی بڑی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی سامنے کیا چیزیں آئیں گی سب لوگوں کے موقف آپ نے سن لیا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں شیپ اپ بھی ہوں گی اسی طرح ہوں گی یا نہیں فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی